گروہ جی پولتے تھے کہ ہمارے پاس تین بجے سے آدمی آتا ہے ڈاکر نے بلیس کیا ہے اور جن کو ہم نے گروہ جی کی کرپا کی ہے ان کا فرگرنس آپ محسوس کرئے گروہ جی یہاں پر آزمان ہے اور میرا وعدہ اور نئی یقین ہے گروہ جی کی کرپا سے کہ گروہ جی نے جس طرح ہمیں ٹرینڈ کیا اور گروہ جی نے کرپا کی کہ بہت سارے لوگوں کے آج جباب ملنے والے ہیں بسرتے آپ کو پنڈروف سائلنس رکھنا پڑے گا میں صدارت مہن سے شروع کرتا ہوں گروہ جی کی کرپا سے نیلم شرما ایک بہت بڑی گائک تھی پنجاب کی صدارت کو میں اپنا چھوٹے بھائی کی طرح بھی مانتا ہوں اور میرا ایک مرج بھی ہے کہ جو گروہ جی سے جڑا کیونکہ یہاں بھاو کے پروا کوئی پرواہ نہیں ہونے والا اور وہ بھاو سے گاتے ہیں کہ میرے کو آپ سب گروہ جی سے نہیں ملے اور آپ سب نے ہمیں یہ انبوت ہی کرا پائے سے ملے ہوئے ہیں یہ ان کی بہت بڑی کرپا ہے یہ اتنی بڑی شکتی ہے یہ آپ کوئی جادھرم چھوٹا بڑا امیر گریب نہیں چلتا یہ بہت بڑا قومی اکتہ کا دروار ہے تو جب گروہ جی کے بہت کم لوگ ہونے گروہ جی کو کہ گروہ جی یہ تو بہت زیادہ پیسے مانگ رہے ہیں یہ چڑھنوں میں رکھ دیئے گروہ جی ہسنے لگے اس نے گانہ سو کیا اس نے بولا جیون میں میں ان کی سیوہ کر پا رہے ہیں فوجیکلی جیسے آپ سانتی سے پہف ہوگا تو یہ تین چیزوں سے ہی گروہ جی کرپا ملنے والی ہے اور میں دلی سے اتنے خصے میں میرے بڑے پیٹے کے انجرنگ کے کاؤنسلنگ چل رہی ہے میری وائف بکٹر ہے میری ٹویلز بچے ہیں جو سارے گروہ جی نے بلیس کیے دیار لکی کہ وہ گروہ جی کی گھوٹ میں پیٹے گروہ جی کا پیار لیا اور بہت ساری کرپا گروہ جی نے کس کس کو پرائی اور جو میری حمد طاقت آج ہے وہ صرف گروہ جی کر سکتے ہیں اب کچھ دن پہلے میرے کو پھر سے انچارج بنا دیا گیا کیونکہ میں نے بینو آنٹی کو بولا تھا تو میں نے کہا گروہ جی آپ دوپر کیسے جاتے ہیں اور آپ بلیب کرنا اتنی سہستہ سے میں یہاں پایا یہ شروع کرتا ہے کہ گروہ جی یہاں برازمان ہے اور آپ اس چیز کا نظارہ یہ تلوار کی دھار پر کلنے آئے ہیں آپ وہ گروہ جی ایک پل میں دے دیں گے اور ہجار بار میں نہیں ملے گا لگتا ہے یہ سب آپ کی جمعہ داری ہے تو اسی لئے آپ روٹوں سے نیلا دیں گے لوگ اور بلیب کرنا اس نیلم شرما مہا سادر ہے یہاں سے آپ جیسے ہن جیسے سد کچھ بھی مان سکتے ہیں پچھ بھی لے سکتے ہیں اور یہ دہا ہے تو ان کی خوشی کا مہنہ ہے اس خوشی کے مہنے کا ہم آنند میں تب ہی آپ اس قرپہ کو محسوس کر سکتے ہیں اور وہ سمپل یہاں پر کچھ بھی بہت کاری گری نہیں ہے یہاں پر ساری ابھی آپ کو فرگرنس گروہ جی کی محسوس ہونے والی ہے اس کو فیل کریے اور یہاں پر کوئی گروہ جی کا چمتکار نہیں ہے سب سے بڑی بات وہ سکتے لیے سہج ہیں سرل ہیں یا صرف انہیں آپ سرلتہ سے کما سکتے ہیں اس میں کوئی سہج تھا کہ بنا آپ ان کو نہیں پا سکتے ایک بار میں انکل میں اور بلنا صاحب کھڑے ہوئے تھے اور گروہ جی اپنے دروار میں بیٹھے ہوئے تھے تو ہم تینوں بیسیکلی بات کر رہے تھے جو سنا رہا تھا میں پیچھے بیٹھ کے گروہ جی نے بھلایا پیچھے سے کہ آج اس کا اہم توڑنا ہے آج اس کو بتانا ہے کہ یہ دروار کون سکتے سوچ نہیں سکتے جیسے سے دار بھول رہے تھے شکرانہ صرف شکرانہ آدھا کر سکتے ہیں جس دن وہ آپ کا آتنا مہان کام کراتے ہیں گروہ جی ان کی فیکٹری بلیس کر رہے تھے انیل خرانہ گائب ہو ہوئے گروہ جی نے 31 مئی 2007 کو جتے ہیں آنٹی بولی کہ میں اپنے انکل کا ڈرائیور سنستہ سرالتہ آپ شروب سے محسوس کریے وہ 440 بولٹ کے کرنٹ کے براور تھی اگر آپ سامنے کھڑے ہیں تو بینہ مرجی کے آپ ہل نہیں سکتے بولنا تو بہت دور کی بات ہے یہاں پہ کسی کی رئیس ہی نہیں چلتی یا صرف بھکوان ساکشات راجمان ہے اور آپ کو چھک کے ادب سے بلایا وہ ڈرائیور وہاں آیا گروہ جی کو دلی گھوماتا تھا کبھی کبھی اور وہ ڈرائیور کو اشارہ کر کے گروہ جی نے دو تھالی کا لنگر پر شاہد جہاں یہ آنٹی بیٹھی ہیں وہاں اپنے بغل میں لگوا دیا اب نہ ڈرائیور اپنے اونر کو نہ اونر اپنے ڈرائیور کو منہ نہیں کر پا رہا یہ ہے گروہ جی یہ ایسے جھولی بھر کے دیتے ہیں دونوں نے تھالی میں لنگر شیئر کیا ڈرائیور گروہ جی سے بات کر رہا ہے تیلی پیتھی سے گروہ جی آپ جب بلاتے ہو میں ڈلی میں آپ کو بھمانے آ جاتا ہوں آپ نے جو بھی جو بھی جو بھی سالی ہیں اور جیسے ہی اس نے دیکھا کہ مالکن سامنے پہلے دور سے چلی آ رہی تھی اپنے ہاتھ سے ناستہ دنا کے اس ڈرائیور کے لیے انہوں نے کہا یہ ہے گروہ جی اس کے بعد جیسے ہی گروہ جی نے پھر پیسل اس آنٹی نے ڈرائیور کو پرشاہد کھلایا اور اس کو بولا کہ آج سے تو یہ اتنے بڑے کرشمہ کی جھگہ ہے ایسے مہراج ایسے دھگوان گروہ جی کا کرشمہ دیکھئے کہ وہ سب ساتھ میں لنگر کرتے تھے اب گروہ جی آئے گروہ جی کے ٹائم میں کیا ہوتا ہے کہ سب کی ٹھوٹی اسائنڈ ہوتی تھی تو جب میں ان کے لنگر کے گیٹ پر کھلا تھا تو گیٹ میرے پر کھل کے گروہ جی کو اندر لے جانا آتا ہے تو جیسے ہی میں نے گیٹ کھولا ہے گروہ سارے لوگ جیسے آپ دونوں طرف بیٹھے ہو کچھ طرح لوگوں نے ہاتھ میں فلیور لے کے اس پہلی ڈور میں اپنے ہاتھ رکھ دیئے بولے کہ اس پہلی ڈور میں گروہ جی جب نکلیں گے تو ہمارے پیروں کے اوپر اپنے پیر ہاتھوں کے اوپر اپنے پیر رکھ کے جائیں گے ہم سب بلیس ہو جائیں گے گروہ جیسے پیر رکھا پیرا پیر کہتے ڈاکٹر کیا کر رہے ہو میں کہا گروہ جی یہ ماننے والے نہیں ہیں کہتے یار ایسے تھوڑی نہیں ہوتا میں نے کہا گروہ جی ان کی مستی ہے آپ اس مستی کو مت چھوڑی یہ گروہ جی اتنے سرل ہیں اتنے صبح سے سرل ہیں گروہ جی چلتے گئے اور وہ ورکر جو ان کے ساتھ کچھ بھی ڈسپیوٹ تھا آپ سوچ بھی نہیں سکتے اس کا اپنا کو کہ وہ گروہ جی نے کیسے سب کو بلیس کیا اور گروہ جی نے ان کے پورے ہر پریوار کے ہر برکٹی کو ہر آدمی کو بلیس کیا سب سے بڑی پاک سے آپ کو ان کو چھونے کا ان کو ٹچ کرنے کا ان کی سیوہ کرنے کا موقع مل گیا تو دس سے پندرہ دن تک میں جو کہہ رہا ہوں ہے پروفیشنل ایکاؤنٹ کی طرح سپریچول ایکاؤنٹ پھولنا پڑے گا بشواس مانیے اسے قہد میں آپ ڈالتے جائے ہو سکتا ہے آپ کو لگے کہ آج میرے کو گروہ جی نے بلیس نہیں کیا لیکن چیبن کے جس مور پہ آپ کو سب سے زیادہ بلیسنگ کی ضرورت ہوگی آپ گروہ جی کو کھلا پائیں گے یہ میرا بشواس ہے آپ کو اس حد تک گروہ جی کو سا جنے کی ضرورت ہے اور جس دن اتنا گروہ جی کی قرپہ آپ نے پالی آپ ان کو انسنگ محسوس کرنے والے ہیں تو گروہ جی کی قرپہ سے قلیشنسپ بنائے تو یہ بریچ ہوئے آپ کا پیار کا اور میں بلیس گروہ جی کہ میں کانپور کا رہنے والا ہوں میرے فادر ڈی جی ہلتھ ریٹائیڈ ہوئے ہیں میں بلیس کہ میں اپنی جمین پر اپنی بھرتے پر سسنگ کر رہا ہوں اور میں گروہ جی سے اسی بپ پری کر رہا ہوں جتنی میری گروہ جی سے آستہ ہے کرپہ ہے کہ گروہ جی ہر ایک آدمی کو محسوس کرا دیں آج کہ انتے کرپہ کس حد تک بنے والی ہے وہ بہت بیان ہوئے ہیں میں نے گروہ جی کا اپنے جیون میں کوئی کام منا نہیں کیا اور گروہ جی نے میرا کام تبھی منا نہیں کیا اور بشواس مانی ہے اس دروار کے آگے سارے دروار فیل لیں تو جب دو ایک بار گروہ جی کی کرپہ اس سٹ کو دیتے ہیں سٹ کو چانس دیتے ہیں گروہ جی ایک دن میں ہسپٹل میں تھا میں میں نے بتایا ہے میرے سے پہلے تھا ایواز ان ایلن جی پی ہسپٹل ان سردری ایک اپریشن دہا پر چلا تو گروہ جی کیا ہے اس سمیں ساتوں دن بیٹھتے تھے اور پری پانچ وجہ گروہ جی ایسے جیسے آپ جمین میں بیٹھے ہیں ایسے سالے چھے وجہ تک جمین میں بیٹھتے تھے اسمارٹ ٹی شرٹز کرتہ پجاما شیٹس اسٹائلوس کنگن تینے کا صحب بہت اچھی گھنیا پیننے کا صحب اور بہت مجھے کرنے کا اگر گروہ جی کبھی پیفے پلانے بھی گئے تو فائیو سٹار میں گئے گروہ جی اگر کسی کو کہیں لے گئے تو رہیسوں کے پاس لے گئے اور ایسے ایسے لوگ جن کی آپ پریپنا نہیں کر سکتے گئے وہ گروہ جی کے یہاں آتے تھے تو گروہ جی کی کرپہ سے جب وہاں پہ میں شادی سے پہلے چھوڑ گیا تو میں ایک دن میرا ہسپیٹل بہت پیل چلا میں سیدھا گروہ جی کے پاس چلا گیا کیونکہ ان کی کرپہ تھی آپ شب زیادہ دھاکشالی ہیں کہ گروہ جی کو دھگوان مان گروہ جی نے میرے پر بلایا کہتے ہیں یار سنوں سے مغائے تھے گروہ جی نے بہت سنوں سے آئے تھے تو میں آج کھالی پیٹ آیا ہوں گروہ جی نے بلایا گروہ جی بولے تو سہی آگیا ڈاکٹر آج تری ایک سیوہ ہے میں کہا گروہ جی چاہے پرشاہد میں کھالی پیٹ آ رہا ہوں بتایا آپ کو کہتے ہیں نانا آ کے کھا پیروہ پر ایک انکل کے گھر جانا ہے اور ان کی ریپورٹس دیکھ کے آنے ہیں اب آپ دیکھئے مالک کا ترشمہ کیسے وہ بلیسنگ دیتے دے جب میں باہر نکلایا تو میرے کو ان کا گھر نہیں معلوم تھا ایک انکل ملے ان کے جان کے میں ان کے گھر پہنچا اور جب میں گھر پہنچا تو دہے پیر میں پندرہ منٹ میں ان کے بیڈرون میں پہنچ پایا بہت بڑا گھر تھا اور ان کی بائی پاس سردری ہونی تھی نیکس ڈی تو جب میں پہنچایا تو وہ انکل جن کے میں روٹین میں پیر چھوٹا تھا بٹ گروہ جی نے میرے کو بلیس کر کے بھولیا تھا ہاتھ ملا کے تو میں نے ان کے پیر چھونے کے پجائے ان کا ہاتھ ملایا اور وہ تین دن سو لیٹے ہوئے پہ ان کے سارے لڑکے بہر سے مایوسیت سے کھڑے ہوئے تھے the moment I touched his hand وہ انکل کس پلنگ پر بیٹھ گئے اور وہ اکٹیو ہو گئے کہتے ہیں ڈکس آپ کیا کھائے ہوگئے انکل نے میری دوسری بیدہ شروع ہوگئی گروہ جی نے تو میرے کو ریپورٹ دیکھنے کے لیے بھول جاتا بٹ میں نے بولا انکل چارٹ کھائیں گے ان کے گھر کے پیچھے بیکنیر والا ہے تو انہوں نے آرڈر دیا کہ بھئی دو چارٹ مگاؤ اب گھر کے اونر کسی نے ڈکٹری نہیں کی یا کوئی ڈکٹری نہیں چلتی یا کوئی افرنٹ بٹ نہیں چلتا یا صرف چلتا ہے تو سرینڈرینس چلتی ہے آپ کو دن سے سرینڈرم کہ ان کو ماننا پڑے گا تو ہم نے اور انہوں نے کھائی ان کو بہت چیتن ہے گئے اس کے بعد میں ان کو بھر سے نکل گیا جب میں تھوڑی دور پہنچا ہے تو میرے کو بھیان آیا کہ میں نے ریپورٹ تو دیکھی نہیں میں نے اپنی کارڈ ٹرن کی اور پھر باپس گروہ جی کی درشان میں ٹرن کرتی تو میرا ڈکٹر وہاں ریپورٹ دیکھنے گیا تھا چارٹ ڈالنے گیا تھا کہتا ہے وہاں دہی ڈال رہا چٹری ڈال رہا ان کا کل اپریشن ہے اچھا میری ڈکٹری جاکرت ہو گئی میں نے کہا گروہ جی ہو تو غلط گیا اور گروہ جی میں کیا کروں گروہ جی بولے اچھا تو کل ہسپٹل جانا اور ان کا اپریشن بتانا کیسا رہا میں نے کہا گروہ جی میں ان کو ادھر نہیں جاؤں گا آپ نے جو کرپا کی تھی اس بجے سے آج میرے پر آپ سے اتنی سننے وہ پر کھلائیں گے نیکس دو گروہ جی پہج گئے آرام سے جب سالے چھ بجے نہ آنے جاتے ہو اور نہاں پہ جب سات بجے نکلتے تھے تو ان کے چولے سے آوازیں آتی تھی جس دشاہ میں وہ ہاتھ دیکھ لیتے تھے تو اس دشاہ میں فرگرنس چلی جاتی تھی اور بلکل اپنی گردن جھٹا کے وہ سب سنگت کو دیکھتے وہ اپنی گتی میں بیٹھ جاتے تھے اور گروہ کے کپڑوں کا کوئی نمبر آیا تو میری اجیوگرافی کی سیڈی گائب ہو گئی اور بکھا رہا تھا یہ سب میری کرپا تھیں تو یہاں پر گروہ جی کچھ کرتے ہیں ہم ان کا کچھ بھی نہیں کر سکتے اور ان کی کرپاہ کو محسوس کرنا ہمارے کو بہت ضروری ہے میری 98 میں میریج ہوئی میری وائیف بین کو مجھے تائی بار آپ کی ہرڈلز دے کے آپ کی پریچھا لیں گے اور آپ کو اس پریچھا میں پاس ہونا پڑے گا گروہ جی جیسے ہی سات بجے بیٹھے بہت مستی کرتے تھے جو میرے پیٹو نہیں جا گروہ جی کافی سنگے نہیں چلنا ہوتا تھا گروہ جی کے حساب سے چلنا ہوتا تھا یہ ہی ایک بہت بڑی سمجھ تھی اس کے بعد گروہ جی اندر گئے نہا کے آئے لے پہ میرے پہ بلایا بولے تمہاری وائیف کہا ہے تو میں نے کہا گروہ جی وہ تو آئی نہیں نئی بہرک ہوئی تھی گروہ جی نے کہا سوٹی کوئی فون لگا میں نے فون لگایا جب چار پہن چلی گئی تک تک میری وائیف نے فون نہیں اٹھایا فون میرے پیس تھا پانچ میں کال میں جب میری وائیف نے فون اٹھانے والی تھی فون گروہ جی کے پاس تھا گروہ جی نے میری وائیف سے بولے ارے تو کیا کر رہی ہے تو آئنٹی کی طبیعت خراب ہے اب گروہ جی کے تائم میں یہ پتہ نہیں چلتا تھا گروہ جی ہم سے کچھائی کر رہے ہیں یا اس کے صحیح میں کام دے رہے ہیں تو میری وائیف بولی گروہ جی میں گائنکولوجسٹ ہی پیجی رہتی ہوں کبھی کبھی آ جاتی ہوں پلیز ماف کر دیجئے ایسے کچھائی مت کریے میں آ جاتی ہوں گروہ جی بولے نہیں تو جمدی سے آ تو میری وائیف نے کہا گروہ جی میں تو گاڑی چلانا جانتی نہیں ہوں اور بیپ ساپ آلڑی چلے گئے ہیں we were putting in harinagar that time in first floor گروہ جی کی کرپا سر گروہ جی نے بولے دیکھ گاڑی نیچے کھڑی ہے white گاڑی نیچے کھڑی تھی میں نے اپنے جیون میں گروہ جی کو اپنے address نہیں بتایا تھا میری وائیف شاکڈ اور گروہ جی بات کر رہا ہے کہتے ہیں ہاں یہی گاڑی ہے اور میری وائیف جینس وائیف میں تھی گھر میں کہ پیبری وائیف آ رہی ہے اور گروہ جی آسے بولتے ہیں لے دکٹر آ گئی آنٹی کی طبیعت ٹھیک ہونے والی ہے جہاں مالک خود رہتے ہیں جہاں مالک نے خود اسثان بنا رکھا ہے کون آنٹی کو چوبیس گھنٹے سیوہ کرا رہے ہیں پھر بھی ان کے کشت ترارد کو انہوں نے چلنے دیا جب میری وائیف گروہ جی کے پاس پہنچی تو وہ رائٹ ہینڈ میں ایک پین اور ایک پیپر ڈائری رکھتے تھے گروہ جی نے میری وائیف کو دیا کہ تو میری وائیف گروہ جی میرے پیشنٹس ہوتے ہیں میں کم آپ آتے لوں آپ پلیس سب دیکھ رہے ہیں ایسا مت کریے ہم رو جا جائے کریں گے گروہ جی بولے نانا پیڑی سیوہ ہے تو میرے روم میں لے جا آپ ایک آنٹی کو لے کے میری وائیف جو گروہ جی نے پین اور قابض دیا تھا ڈائری وہ لے کے اندر جا رہی ہے اب کہاں بٹھائے گروہ جی کے اس روم میں بیٹھے ہمیں سعبا کے ملا ان کے پلنگ میں ان کے سوفے پہ ان کی کرسی پہ ان کی ہر جگہ بیٹھنے کا گروہ جی کے ساتھ ایک تھالی میں کھانا شیئر کرنے کا اب ہم دیکھے کیسے گروہ جی پر اچھا لیتے ہیں ام انٹی ان کو جمین میں لٹا دیا اور انہوں نے چیک کیا میری وائیف نے چیک کر کے درور کی بات کر رہے تھے تھوڑی بر میں ایسا ہی گروہ جی کی ایک پاس ہے وہ بیٹھوم سے بہار آئے گروہ جی کی نظر اس کمرے میں تھی یہ ہے گروہ جی میری بائیف بھائی تو اس سے گروہ جی کے پاس آئی اس نے کہا گروہ جی یہ دوائی لکھ دی گروہ جی نے ایک دم سکین کی ساری دوائی اور گروہ جی نے بولا یہ دوائی مغالی ہم آئے ہم نے چائے لی لنگر لیا لنگر کے بعد دوبارہ چائے پرشاد بنتا تھا دوبارہ جب چائے پرشاد بنتا تھا تو میں اور میری وائیف ڈکٹر سیوڈی باز شکڈ انٹی وہ چائے لے کے آ رہی تھی میں نے کہا جس کا فیمبر ابھی دو گھنٹے تین گھنٹے پہلے ایک سو چار تھا وہ کیسے سے باتر رہی ہے اور ہم ایسے سوچ رہے تھے گروہ جی نے ہم دونوں پر نظر سے بلیس کیا انٹی کو دکھر یہ دھر میں رہتے ہوئے بھی آج دن انہوں نے دکھ میں رکھا تو میرے کوئی سہدھات ملا ہے گروہ جی سے بہت پاتر کرنے کا کار میں ان کو لے جانے پہ جیسے آپ نے سسنگ رکھا ہے نہ جانے کتنے سسنگوں میں میں گروہ جی کو اپنی کار سے لے کے گیا ہوں اور کتنے انہوں نے مستی کی کتنے انہوں نے فریکرنس دیں انہوں نے دنیا کے وہ سب چیزیں دکھائیں جو آپ سوچ بھی نہیں سکتا تھوڑی اگر میں گروہ جی نے اسے میں نے کہا میں نے کہا گروہ جی سوٹی کا کیا لو نہ دینا میں ڈاکٹر آپ کا سوٹی تو آپ سے ملتی بھی نہیں ہے آپ سوٹی کو بلا کے بلیس کر رہے ہو اور آنٹی جہاں آپ گھر میں رہتے ہو ہم سب ڈاکٹروں کی کیا اوقات رہے ہیں آپ کے پھوم سے دنیا چینڈ ہو جاتی ہے یہ میں جانتا ہوں پھر بھی آپ نے ایسا کیا کیا تو گروہ جی بھونے ان کو یہ بتانا تھا کہ میں کسی کا نہیں ہوں جس کا جو دھاکر پرارت ہے وہ جھلنا ہی پڑے گا وہ میں کم کر سکتا ہوں ختم نہیں کر سکتا اور توری وائف پہ یہ بتانا تھا کہ اسے لگتا ہے کہ گروہ جی زیادہ بلاتے ہیں کہ تُو بیشت اپنا کام کر میرے کو تیرے وارے میں پتا ہے اور میری کرپا تیرے ساتھ ہے بلیب کرنا میری وائف میں کبھی الیگل ایورشن نہیں کیا کبھی جبرجستی کوئی سیگرن نہیں کیا یہ کرپا گروہ جی کی ہے اور گروہ جی جب مہر بچتے ہیں تو اس کی کوئی سیما نہیں ہو سکتی اس کی کوئی کلپنا بھی نہیں کر سکتے گروہ ٹھیک ہے یہاں ہنس راج ہنس گرداس مان اور نہ جانے کتنے لوگوں پر دانے کا ناکہ ملا جہاں گروہ جی کی سمادھی بنی ہے ایک بار بڑھے تھے گروہ جی کی گروہ جی کے اس جگہ پر جہاں سمادھی بنی ہے وہ سنو سے گروہ جی نے جگہ کھالی چھوڑی ہوئی تھی اور اس جگہ پر گرداس مان گا رہے تھے گروہ جی نے میرے کو بلایا بہت بھیر تھی اب اس ایک بچن اور راکیش روشن گروہ جی کے آگل بگل بیٹھے ہوئے تھے وہ فالور ہیں گروہ جی کے شارپ خان کی وائف فالور ہیں گروہ جی کے یہ ماتبال نہیں گروہ جی کی فیلور ہیں جو پرانے اپنے پڑوں مخرجی تھے وہ گروہ جی کے فیلور ہیں کیونکہ پیم جو گھنے نہ رہے اتران چل کے اور سی پی رہے دلی کے وہ گروہ جی کے فیلور ہیں ملی مونر جو سی ویر آڈوانی گروہ جی کے فیلور ہیں مینکہ گاندی و درو داندی گروہ جی کے فیلور ہیں اور نہ جانے کتنے لیگ جو گروہ جسے کرتا لے کے پر گئے ہو ایک جمانہ تھا اسی آتھ کی یعنی میں جب پی جی پی کے کوئی لوگ لوگ سٹا سو لکشن نہیں جیتے تھے گروہ جی کے مہر سے مینکہ گاندی و برور گاندی دو پی جی پی کی سیٹ آئی تھی جب سماجبادی پارٹی کا راج چل رہا تھا تو یہ کرپہ دہتنی ہے آپ کو دہنا آنا چاہیے ورنہ پائنٹ جو راجوز پائنٹ کی وائیف ان کو دنی سے ملنے کا شہدھا کے ملا اور سچین پائنٹ کو ملنے کا شہدھا کے ملا جب لوگ سیرہ کرتا تھے تو نکتہ تھے سمیں کیسے کیا ہو گیا ہے دیکھیں گروہ جی نے کیسے ان کو بلیس کیا ارون شہری میرے دوست بہت اچھے دوست ہیں ارون شہری کی بیو پرکنسونیزم ہے جس کا میڈی گلی کوئی ٹھیکٹمنٹ نہیں ہے تو کسی نے بتایا کہ یہ گروہ جی ہے جو ایمپائر سٹیٹ میں ہے اور آپ اپنی وائیف پہ لے جائیے تو انہوں نے بک لکھی ارون شہری نے اٹل بیری باج پہی کے ٹائم میں منتری تھے تو انہوں نے بک لکھی کہ there is no god بھگوان نہیں ہوتا ہے اس دھرتی میں اب کلپنا کریے ایک دیکھتی کی جو اپنی وائیف کا تو ٹریٹمنٹ کرانے آیا ہے اور گروہ جی کو وہ کتاب بیٹھنے کی دم گروہ جی کو گفٹ کرنے کی وہ کتاب اپنے ہاتھوں سے لکھی وہ گفٹ کرنے کی دم رکھ رہا ہے جگرہ چاہیے جگرہ آسان نہیں ہے جندگی میں پارکنسونیزم کا علاج نہیں ہے جو ڈاکٹر میں کنفیس کر رہا ہوں وہ اپنی وائیف کو تو گروہ جی سے ٹھیک کرانے آیا ہے اور کنٹریری وہ کہہ رہا ہے کہ اس دھرتی میں بھگوان نہیں ہوتا کہ وہ اس کو جو بھی چاہیے اس جندگی میں اتنے دکھ ملے اس کی وائیف کو پارکنسون نجم ہوا اس کے بچے کو دکھت ہوئی گروہ جی نے وہ کتاب لی بڑے پیار سے کھولی میں بغل میں تھا کہتے ہیں یار بھگوان دہولدہ نہیں ہے میں نے کہا بتاؤ گروہ جی کہہ رہے ہیں اور روز اس کتاب کو پڑھتے تھے اپنے بغل میں رہ کے آپ دیکھیں یار بھگوان سوری کا جگرہ گروہ جی نے ان کی وائیف کو جہاں آنٹی بیٹھی ہیں وہاں پہ لٹا دیا رجنی آنٹی جہاں بیٹھی ہیں اور وہ نے دھیان سے سستنگ سن رہی ہیں آپ بھی آنند لیجئے سب تو وہ وہاں لٹا دیا اور گروہ جی اپنی چائے پرشاد کو پی کے اس زمانے میں بہت ہی کڑوی چائے بنتی دی اور اس میں چائے کی پتی رہتی تھی اس چائے کی پتی رہتی ہوئی گروہ جی نے اپنا تھوڑا پرشاد ان کی وائیف کوتے دیتے تھے اور انہوں نے اس کو لیٹے لیٹے کلپنا کریے اس درشتے کا کہ لیٹے لیٹے انہوں نے پیا اس پرشاد کو ان کو بڑا آنند آتا تھا اور انہوں نے سوری آجے مینسٹر کہتے تھے یا ڈاکٹر بھڑے گلبل کام ہے یہ کیسے گروہ جی سلکہ کرتا پہنتے ہیں لیڈیز سے پیر دباتے ہیں کوئی چندن نہیں کچھ نہیں کیا ڈرامہ کر رکھا ہے انہیں اور تم بھی یہاں کھڑے رہتے ہو میں نے کہا سوری صاحب یہاں کوئی دوستی کا جریعہ نہیں یہاں تم میرے دوست نہیں ہوں میں خود یہاں مانگنے آتا ہوں ساری دوستی بہار بھڑ جی کہتے تھے ساری عقاد ساری جو آپ کی تمنہیں ہیں جو ڈگری ہیں جو پیسہ ہیں جہاں جوتے اتارتے وہاں اتار آئیے جس دن اتارنا سیکھ جاؤ گے پانا اپنے آپ مل جائے گا میں نے کہا عرور سوری جی آپ بات مت کیا کرئے دھیمے دھیمے اس چائے پرشاست سے کبھی ان کو فندہ لگ جاتا تھا عرور سوری کہتا تھا یار اب اس آس میں چلا جائے تو مر جائیں گی میں نے منمو سوچا کہ پچیس سال لیٹے لیٹے گجار دیئے تب کچھ نہیں کرتا ہے منتری جی اور جب گروہ جی کچھ کر رہے ہیں تو قانون نکال رہے ہیں یہ ہم سب کی عادت ہوتی ہے ہم سب کی عادت ہوتی گروہ جی اکثر کہتے تھے کہ یار میں کسی سے کچھ مانگتا نہیں اور لوگ بتاتے میرا یہ کام نہیں ہوا یہ کام نہیں ہوا اور بولے میں جب لوگوں کے کام کر دیتا ہوں تو لوگ شکرانہ کرنے بھی نہیں آتے تھینکس بھی نہیں بولتے ڈاکٹر لوگ اتنے نکمے ہیں اور گروہ جی پھر مجھے لیتے تھے کسی کسی آنٹی انکل سے بولتے تھے آپ کا وہ کام ہو گیا بولے ہاں گروہ جی تھینکیو دو سال پہلے ہو گیا تھا بتائیے دو سال سے گروہ جی آتی ہیں لیکن جب کام نہیں ہوا تو دو پل گروہ جی کو نہیں جینے دیا تو ہم اتنے نمانے ہیں ہم اتنے تھینکلس ہیں کہ ہم ان کو صرف تھینکیو بھی نہیں بول پاتے آپ دیکھئے گروہ جی کی لیلہ عرول شہری جب آتے تھے گروہ جی کے پیر نہیں چھوٹے تھے ایک دن میں اور چیف سیکیٹری گروہ جی کے پیر دو آ رہے تھے عرول شہری آئے میں نے گروہ جی سے کہا گروہ جی آج میں نے اس کی گردن دوالے والا ہوں کہتے ہیں تیرے کو بھگا دوں گا یہاں سے میں کہا گروہ جی بڑی بیستی کا معاملہ ہے اس کی بی بی وہ آپ ٹھیک کر رہے ہیں نمستے بھی نہیں کرتا کتاب دیتا ہے کہ کہتے ہیں تو کیا چاہتا ہے کہتے ہیں یہ اتھے بھرت ناٹیم کرے گا ایک دن ڈاکٹر اور ایسا ہی ہوا وہ اس کی وائی بیٹھ گئی بیٹھ کے کھڑی ہو گئی آسان نہیں ہے یہ کام یہ صرف بھگوان کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا اور اس کے بعد جیسے یہ لنگر کر رہے ہیں آپ لوگ ایسے وہ لنگر پرشاز سرو کرتی تھی ہم سب کو ایک دن پھر گروہ جی اپنے دو گھنٹے پوجا کرتے تھے دو گھنٹے بعد گروہ جی نے میرے کو بھلایا کہتے ہیں بھائی آپ دھرت ناٹیم دیکھے گا دیکھو میں تو بھول چکا تھا وہ بات کہتے ہیں تیرے دوست کو بلالا میں گیا میں نے کام منتری جی کا ٹائم آگیا آج بہت دنی دکھی کیا ہے میں نے کام منتری جی بلا رہے ہیں گروہ جی گروہ جی نے اسی کھڑا کر دیا سامنے کہتے ہیں بھائی بھگوان ہو دار کہتے ہیں نو تیرے اس نو بیٹ کہتے ہیں آج تیجے وہ بھگوان دکھاتے ہیں اب آپ دیکھئے کیا کرشمہ کر رہے ہیں مالک وہ بیتی ہٹی یوب بہت آسان نہیں ہے اس کی بھائی باز ہے ٹھیک ہو رہی ہے اور وہ کہتا ہے بھگوان نہیں ہے آسان ہے ہمارے آپ میں دم ہے ہم بھگوان کو گالی دے کے نکل جائے کسی میں دم نہیں ہے تب گروہ جی نے کسی کو فورس ڈیل سے نہیں کیا کسی کو پریسرائز نہیں کیا اور گروہ جی نے بولا تو کھڑا ہو جا سامنے آپ بیلیف کرنا گروہ جی نے کچھ نہیں بولا وہ بھرت ناتیم کے پروچ پر کھڑے ہو گئے گروہ جی کا چہرہ چینج ان کا چہرہ چینج گروہ جی نے انگلیش میں بات کرنے شروع کی is there God کتا yes کتا what you are saying that there is no God گروہ جی کو پتیس بھاسائیں آتی تھی ان کا کرشمہ دیکھ کے ہم سب دنگ رہ گئے کتا تم نے تو لکھا ہے you have written a book there is no God اور ان شوری بولتے ہیں I was going in the wrong school تو گروہ جی بولے where is the God کتا you are the God and here the God live and this kalpna کی آپ kalpna کریے کہ جو دیکھتی گروہ جی کے پیر نہیں چھوٹا تھا اس نے کیا سیوہ کی ہم سب بے گانے ہیں اس کے بعد گروہ جی نے کبھی نہیں کہا ان سے کہ تم پیر چھونا میری سیوہ کرنا وہ آتے تھے اور ان کا پسینہ گروہ جی کے اوپر گر جاتا تھا کہتے بھائی ڈاکٹر ٹھیک کر رہا ارے میں کا گروہ جی جادہ ہو گیا یہ تو اتنا ٹائٹ پھول نہیں کھنگا تھا کہتے بھائی تم سب کو بڑا دکھ لگتا تھا کہ یہ پیر نہیں چھوٹا مو کیا ساسٹرانگ مارتے تھے ملی منہر جوسی اجھے اچار ڈی منسٹر میں ایک دل بیٹھا گرپ لگا رہا تھا گروہ جی سے گروہ جی نا مجھے لیتے تھے ایک آنٹی مالو بیٹھیں کہتے ہیں اسی ساڑھی بہت اچھی ہے میں کہا ہاں گروہ جی اب جب گروہ جی کہہ رہے اچھی تو تو تم نے کیوں پنگے لینا کہتے ہیں اچھی ہے بھائی اور گروہ جی بھولے لیکن یہ نا بات زیادہ کرتی ہے کہتے ہیں ابھی آئے گی اس کی لڑکی کی شادی نہیں ہوئی ہے تو تم آج آکے بتا دینا کہ میں مون برت میں ہوں میں کہا نائنے گروہ جی میں جھوٹوں نہیں بولوں گا میں نے جھوٹ نہیں بولا تو بغل میں شرما جی بیٹھے تھے ان سے گروہ جی نے بولا یار تو بول دینا آج میں مون برت میں ہوں اس کی لڑکی کی شادی نہیں ہو رہی میں بھی پریشان ہوں اور یہ میرے سے پوچھے گی میں جواب کیا دوں گا تو سرما جی بھی پیچھے اٹ گئے اتنی دیر میں وہ لیڈی آگئی اب جب لیڈی آگئی آگئی تو وہ گروہ جی بولے اچھا تم لوگ نہیں بولو گے ٹھیک ہے میں ہی کچھ کرتا ہوں آپ بلیب کرنا کہ یہ میں سائنس کا سٹوڈنٹ ہوں اگر آج میرے ماں باپ نے میرے پر پیدا کیا اور جس شکتی نے میرے کو ڈاکٹر بنایا اور جس شکتی نے گروہ جی سے میرے کو ملوایا اس شکتی کا سکرانہ اس لیے میں کسی سے نہیں ڈرتا اور رئی سے کسر گروہ جی ہمیں مل گئے تو آپ دیکھے گروہ جی کا کرشمہ جب وہ لیڈی اپنے ہسمنٹ کے ساتھ آتی ہے تو گروہ جی اس سے کہتے ہیں بھائی کیا حال ہے تیرو کہتے ہیں بہت بڑی ہے گروہ جی کرپا ہے کہتے ہیں تری لڑکی کی شادی نہیں ہو رہی کہتے ہیں ارے گروہ جی آپ کے گرپا سے ہو جائے گی کہتے ہیں وہ بہار چلی گی جہاں سے انکل آ رہے ہیں مشکل سے تھی دور ہسمنٹ وائی پہنچے گروہ جی بولے دیکھوئے لڑائی کریں گے ابھی آپ بلیو کرنا وہ ہسمنٹ وائی لڑائی کر رہے ہیں کہتے ہیں دیکھا میں نے بات نہیں کرنے دی ان کی سیوہ کرنا ان کا شکرانہ کرنا ان کا کام کرنا وہ صرف عجت بخشتے ہیں ہم سب کو کوئی کچھ نہیں کر سکتا ہوں صدارت مون اپنے لیے میں دن سے کہہ کے جا رہا ہوں اور میں اپنی لیے آیا ہوں اور جس دن میں صدارت کی اس لیے عجت کرتا ہے کیونکہ صدارت کو گروہ جی کی کرپا ہے تھوڑی یہ میں آج کہہ کے جا رہا ہوں آج کہہ کے جا رہا ہوں آج سب کے لیے یہ دن نوٹ رونے والا ہے میں ایسے ہی نہیں آیا میرا بچہ پنجاب میں گیا ہے بڑا جس کی کاؤنسلنگ چل رہی ہے میرے دوٹویس بچے ہیں جو گروہ جیسے بلیسڈ ہیں ان کو چھوڑ کے آیا ہوں میں میں کچھ بشیس کام کے لیے آیا ہوں کیوں ہے کیونکہ یہاں پر سیوہ کرنا اور سیوہ کو سننا دونوں بلیسنگ کے ماتے میں تو پتہ نہیں انہوں ہے ہمیں کیا بلیس کرنا ہوگا میری اپنی دھرتی ہے یوپی اس دھرتی کی مکتی سے میرے کو کیا بلیس کرنا ہوگا اس لیے آیا ہوں میں میں کسی کے لیے نہیں آیا میں صرف اپنے لیے آیا ہوں یہ میں بتانا ہے ٹھیک ہے آپ اس راستے میں صدار دمون گا رہے ہیں آپ نے گانا سنا بہت اچھا نہیں سنا تو بند تھوڑی نہیں کر دیا تو ایسے ہی میں سسن کرنے آیا ہوں میں اپنی سیوہ کرنے آیا ہوں میں سیوہ سے یہ بشواس دلاتا ہوں جو میرا گزگروہ جی کے ساتھ کنیکشن ہے کہ اس سے بڑی جگہ ہے آپ دیکھ نہیں سکتے میں ویو بیک نائنٹی ٹو نائنٹی ٹری میں ارجون سنگھ کے ساتھ ڈاکٹر تھا ارجون سنگھ کی منسٹری ختم ہو گئی بی جے پی کی سرکار آ گئی بہت ہی راجہ ٹائپ میں رہتے تھے میرے کو لگا کہ یار ان کو گروہ جی سے بلانا چاہیے لیکن میرے کو ریگریٹ نہیں ہے یہاں پہ نا ریگریٹ نہیں ہے مافی نہیں ہے یہاں ایسا نہیں ہے کہ مان لو گروہ جی کے رہتے میں گروہ جی کو یو پی نہیں لا پایا تو آج جب میرے من میں گروہ جی نے ڈالا تو میں آج کام نہیں کروں گا تو پاپ کا بھاگی دار ہوں کل گروہ جی نے میرے کام میں ہاتھ میں نہیں ڈالا تھا میری کوئی جمعہ داری نہیں ہے میرے کو گروہ جی نے اپولو ٹائرز کے ریپورٹ دیکھنے بھیجا تھا بٹ میں نے وہاں چارٹ کائی گروہ جی جمعہ دار ہیں اس کے اور انہوں نے کر کے دکھایا کہ ان کی کرپا کے بینا آپ پتہ نہیں لا سکتے تو تب ان کی کرپا کو بہنے کے لیے آپ کو مادیم بنا رہے ہیں گروہ جی کو جلویت نہیں کسی کی میں نے آپ سے بتایا کہ جب سلو سلو میں میں جاتا تھا تو میرے کو لگتا تھا میں ٹریٹمنٹ کر رہا ہوں میں ڈاکٹر ہوں لوگ پہ دے دے گروہ جی کا ڈاکٹر ایسی سنگت میں دو چار ہزار لوگ ہمارے لیے ساسٹانگ مار دے دے تو میں نے کہا ایک دن گروہ جی نے کرپا کی گروہ جی نے میرے سے کچھ منگایا گروہ جی کا گلہ خراب تھا میں گروہ جی کے لیے چائے لائے اس میں میں نے ایک میڈیشن ڈالی ڈال کے گروہ جی بولے بیٹھ جا یہ تیار میں میں نے دیکھا ایک انکل آنٹی اور بہت سارے لیڈ جو گروہ جی کے بہت فیلوور تھے جب وہ گھر جاتے تھے تو ڈفرینٹ فریگرنس ہوتی تھی تو ان کے جو فادر اللہ تھے انہیں لگتا تھا کہ یہ لوگ سب کہاں جاتے ہیں کون سے پب میں جاتے ہیں کون سی پارٹی میں آتے ہیں ہستے ہوئے چلے آتے ہیں تو انہوں نے ڈسیکشن کیا انہوں نے کہا کہ بھئی بتاؤ کہاں ہے تمہارے گروہ جی اور ہم چلیں گے تو وہ ایک دن چلے ان کے فادر اللہ اور جب چلے تو انہوں نے دیکھا کہ گروہ جی کو پاس جیسے جیسے وہ جاتے جا رہے ہیں وہ گروہ جی کے ہوتے جا رہے ہیں اور گروہ جی کے ایک دن چیونوں میں بیٹھ گئے اور ان کو بہت زیادہ ارثریٹس تھی اور اس ارثریٹس میں گروہ جی نے ایک اپنا ہاتھ لگایا ان کے پیر میں اور اپنے پیر میں لگا لیا اور دوسری ان کے پیر میں ہاتھ لگا کے اپنے پیر میں لگا لیا اور ایسے جب وہ پھڑے ہوئے تو ان کی جو ہے ارثریٹس کھتا نہ ہو گئی اور گروہ جی کی کرپاس ان کی ارثریٹس کھتا نہ ہو گئی اور جیسے گروہ جی کھڑے ہونے لگے اچانک تو گروہ جی نے میرے تندے کا سہارا لیا اور گروہ جی کی سوائلنگ بڑھتی چلی گئی اور جب میں بیڈ روم پہنچا تو میں نے دیکھا گروہ جی نے جیسے ہی چولہ ہٹایا وہ کی سوائلنگ بہت زیادہ پڑ گئی تھی اور گروہ جی بہت درد میں تھے گروہ جی نے بولا ڈاکٹر جلدی سے انجیکشن لے کے آو تو میں نے جو چیز بٹنس کی تھی میں نے کہا گروہ جی آج میں آپ کا ٹریٹمنٹ نہیں کرنے والا کیونکہ میں نے آج دیکھا ہے کہ آپ نے پریشانی خود مول لیے گروہ جی میرے کو سمجھانے لگے گروہ جی بولے یہ اس کا بہت پرارد تھا کہ اس کو اس سے آرام نہیں ملنے والا تھا بٹ اس کی جو لڑکی اس کی بی بی بہو جو یہاں پہ بیٹھے تھے ان کو وہ اتنے گروہ جنگنے کے بعد کہ میں نے کہا یہ آرہی تو گروہ جی ہمیں اجت بخشتے ہیں تو ہم گلگاؤ گئے اور ایک انکل تھے بخشی انکل ان کے ساتھ انجیکشنز لے کے آئے اور میں صبح سام گروہ جی کے پاس انجیکشن لگانے آتا تھا پاس دن گروہ جی کے بلکل لٹرلی جیسے ہم سب کے درد ہوتا ہے ایسے گروہ جی کے درد رہتا انجیکشن لگانا آسان کام نہیں تھا ان کا سریر اتنا سوفت تھا کہ میرے کوئی تحت خراب لگتا تھا کہ میں یہ مدد سوئی ان کو تن کر رہا ہوں لیکن وہ سیوہ ہے تو سیوہ کرنی ہے تو میں نے میڈیشنز کی تو گروہ جی نے آگے ہاتھ بڑھایا کہتے تھینکل بہت جروری ہے جیون میں لوگ ہمارے پاس آتے ہیں کام کرا لے جاتے ہیں اور تھینکل تک نہیں بولتے شکرانہ بھی نہیں بولتے انہوں نے سبتوں سبتوں میں یہ بتا دیا کہ ہم کم سے کم جو بھی ہیں میں ڈاکٹر ہوں میرا پرموشن ہوا میں انچارج ہوا اگر ہم شکرانہ طرح شکر دیتے ہیں ان کی شکتیاں آپ کے پرتی بڑھنے شروع ہو جائیں گے اس فیلنگ کو آپ لے کے چلیے اس بات کو لے کے چلیے کہ کیسے گروہ جی آپ پر کرپا کریں گے اور کیسے آپ اس فیلنگ کو سن پائیں گے دیکھ پائیں گے تو انہوں نے اشارے میں سمجھا دیا کہ ہم گروہ جی سے بہت ساری چیزیں تو بول دیتے ہیں مانگ لیتے ہیں لیکن ہم ان کو تھینکیو بھی نہیں کر پاتے ہیں ابھی دیکھو ہمیں کوئی بھوگ نہیں لگا نا گروہ جی کیا تو ہمیں اڑھٹا ملتا ہے یہاں پہ جو جل پرشاد ہے چائے پرشاد ہے میرے کو دیکھ کے آج بہت دکھ لگا کہ یہ جل پرشاد چائے پرشاد اور لنگر پرشاد کی پلیز بہت عجت کریے بہت عجت کریے اس سے نہ جانے کتنے لوگوں کی دوائیاں بیماریاں پریشانیاں دور ہوئی ہیں اس کو ایسے اناظر مت کریے اس کی ایک ایک بونڈ پتہ نہیں جو گروہ جی کی جھوٹی چائے کا لاست تنکہ پیتی تھی لوگوں کو دکھا دیا کہ پارکنس اونجم ٹھیک ہو گئی تو ہم سب کی تو پریشانیاں ساہے تو اس پارکنس اونجم سے بہت چھوٹی ہیں تو اس لیے ہم ان چیزوں کی رسپیکٹ کریں اور اس چیز کو محسوس کر کے ہم آگے بڑھتے رہے ہم نے آپ سے بتایا کہ سب سے جروری ہوتا ہے جب آدمی کے خود پڑھتی ہے تب اس کو سب سے سمجھ آتا ہے کہ بھگوان کیا ہوتا ہے میری 98 میں میریج ہوئی گروہ جی کے پاس گئے گروہ جی کے پاس جانے کے بعد بہت جلدی پریگننسی ہو گئی تو ہم لوگ گروہ جی کے پاس پہنچے اس کے سٹونز تھے کانپور میڈیکل کالیس سے اس نے ایم بی بیس کی پی جی کی تو ہماری ساری دوبودائیں پریشانیاں سب گروہ جی سے شروع ہوتی تھی ایبین ہم نے اگر کسی سے لڑائی بھی کی تو وہ گروہ جی کے پتا کے کی میں نے بتا دیا گروہ جی سے لڑائی کرنی ہے تو آپ دیکھو گروہ جی کی نیلہ جب ہم لوگ گروہ جی کے پاس پہچے وائب اور ہم الٹرساؤن لے کے ہم نے بتایا گروہ جی فرسٹ پریگننسی ہے اور اس کے سٹونز ہیں ڈاکٹرز نے بولا ہے کہ پہلے سٹون ریموو ہو جائے تب پریگننسی کنٹینیو کریں گروہ جی نے تھوڑی دیل سوچا گروہ جی نے بتایا کہ نہیں تو پریگننسی کنٹینیو کر میں دیکھو گا میں تیرے ساتھ ہوں میں تیرے ساتھ ہوں اس کے بعد پریگننسی چلتی رہی فرسٹ ٹرائمیسٹر میں میری وائب کو تھوڑا بہت فیور ہوا ہم لوگ کان پر آئے ہوئے تھے ہم نے گروہ جی کو فون کیا گروہ جی بولے تو اپنی ڈاکٹری کر لے لوٹ کے ملنا تھی دن کے اندر جب دلی آ جائے ویسے ہی ہوا اس کو ملیریا ہوں گیا تھا ہمیں دبائی دینی پڑی اس کے ریٹن ایفیکٹس ہیں ملیریا کے کہ وہ ڈرگ مدر اور بچے کو دونوں کو ڈینجر کرتی ہے لیکن گروہ جی کے مہر دیکھئے جب ہم گروہ جی سے ملے سب اچھا تھا اور سیکنڈ ٹرائمیسٹر میں جو میری وائب کو اسٹولز تھے کڈنی میں جو جب وہ ایم بی بیس کر رہی تھی پی جی کر رہی تھی اور در سے اس نے آپریٹ نہیں کرایا تھا وہ گروہ جی کر پاس ہے وہ سیکنڈ ٹرائمیسٹر میں اسٹولز کی بجے سے اس کو سویلنگ آ گئی فیمر ہو گیا کلپنا کریے ہم دو لوگ اکیلے رہتے ہیں دلی میں میری بی آئی پی ڈیوٹی ہے بہت ٹائٹ سوڈل میں رہتا ہوں میری وائب گینکولوجسٹ ہے بہت پوزیشن میں ہم آ گئے اور ہم کو دن بہر ٹیسٹ کراتے ہوئے شام کو ہسپٹل جانا پڑا اور ڈریکٹرز دینیش شمن تھے جو یورولوجسٹ انہوں نے بڑا ڈاٹا کہ تیرے کو بتایا تھا کہ پرگننسی سے پہلے یہ ریموب کرانے سٹون لیکن تو بہرہ بج گئے ہمیں گرو جی کی اقدم اچانک یاد آئی ہم نے ڈاکٹر سے بولا کہ سر ہم لوگ کچھ سامان لے کے گھر سے واپس آتے ہیں بٹھ ہم اپنے گھر نہیں گئے ہم گرو جی کے دربار چلے گئے ان کی کرتا تھی ہم کسی سمیہ گرو جی کے پاس جا سکتے تھے جب ہم گرو جی کے دادہ بڑی میں گئے ہوئے تھے تو راجو جو ڈرائیور تھا گرو جی کا اس سے پتا چلا کہ گرو جی وہاں کسی سنگت کے ساتھ گئے ہیں میں قریب سالے بارہ بجے اس سنسان بیہر پہلی میں پہنچ گیا اپنی وائیو کو لے کے اب دیکھئے میرے ساتھ کوئی نہیں میرے فادر ڈاکٹر میری مدر انلہ نئی میریج فیس چائل کتنی پری طرح میں پریشان رہا ہوا جب میں پہچا تو جیسے رائٹ سائیڈ میں گرو جی گرو جی اس ٹون ہے میں نے کہا آپ کو سمجھایا تھا کہ پھر اس ٹون کا آپریشن کرانے دو آپ نے کہہ دیا نہیں میں دیکھوں گا پریڈنسی کنٹر نکل جائیں کس سے بات کریں گے لنگر کھایا گرو جی بولے یار جاؤ یہ ڈاکٹر ڈاکٹر سب پاگل آدمی ہوتے ہیں تمہارا ہم سے جاؤ تین دن بعد اپنی وائیف کو لے کے آنا تو وہاں جو دو تین انکل گرو جی کی سیوہ میں پھر میں بھی سیوہ میں رہتا تھا کیونکہ پڑھی اپنے پر تھیں تو میں نے ان سے کہا گرو جی پنجابی میں کیا بول رہے ہیں کہتے ڈاکٹر ساب آج آپ کے پڑ گئی تو پنجابی بول گئے آپ یہی کہہ رہے ہیں جو آپ سمجھ رہے ہو مطلب میں کہہ رہا ہوں کہ تین دن بعد میں تو آ جاؤں گا میری وائیف کو کیسے لاؤں گا کہتے گرو جی سے پوچھے گا تو کہتے ہاں یہی کہہ رہے ہیں اب ہم جا رہے ہیں گرو جی کو دیکھتے ہوئے گرو جی بولے جا چھٹی چھٹی میز گائے آپ آپ رہ نہیں سکتے وہاں کتنے بڑے ہو آپ اچھا ہم لوگ پھر جوڑ دستے ہیں پیر چھڑے کہتے ہیں یار کی کر رہے ہیں تیر سے بول دیا جا تین دن بعد آنا ہے اب تو تو بواب نہیں کر پا رہے ہیں کہ کیسے آئیں گے بھائیف کا تو آپریٹ ہو جائے گا اب چلتی یہ کار میں جب تک گرو جی کے ساتھ تھے ساری پریشانہ یا جیرو اب کار سے جیسے ہی چلنے شروع کیا ڈوٹلی شروع ہو گئی میں نے کہا یار یہ آپریشان پریشان میں خیر گھر سے کچھ کپلے لے کے پہنچ گیا میں ہسپٹل یہاں پر آگی یہاں پر دل سے ماننا پڑے گا کہ گرو جی کچھ کرنے والے ہیں پتنگ کب اڑتی ہے جب اس میں ہم ڈھیل دیتے ہیں پتنگ کو اگر کھیج کے رکھ لیں گے تو پتنگ سکھ کٹتی ہے پتنگ اڑتی نہیں ہے تو گرو جی کرپا سے ہم ہسپٹل پہنچ گئے ہم نے کہا گرو جی جو کریں گے اچھا کریں گے ہماری سیوہ میں گرو جی نے مہر بکسی ہوئی تھی اس کے بعد آپ دیکھئے صبح اپریشن تھا میری وائپ کا سیکنڈ نمبر تھا وہ اپریشن فیسٹ لیٹ ہو گیا ڈاکٹر دینیش تومن ہمارے روم میں آئے پتہ نہیں گرو جی نے کہا صبح بائپریشن ڈالنا میرے من میں آیا میں نے کہا ڈاکٹر صاحب ایک الٹرساؤنڈ وائر کر لیتے ہیں کہتے ہیں یار مزاق بنا دیا تو نے اپنی وائف ڈاکٹر کا پریگننسی کا میری وائف کو بولنے لگے اس کے بعد جب الٹرساؤنڈ کیا تو جو اس کی گریش ہائیڈرون آف سسی تھی وہ کم ہو گئی دیکھیں گرو جی کیا کرتے ہیں اور جو اس کا جو یورین نہیں آ رہا تھا وہ آنا شروع ہو گیا فیبر کم ہو گیا تو ڈاکٹر دینیس سمن بولے کہ چھ بہنے کی پریگننسی ہے دیکھتے ہیں کل اور اچھی پریگننسی تو ڈسچارج کر دیں گے اور اس ٹون آپ پریگننسی کے بعد رموو کریں گے نیچڈے اور اس کا پجن اچھا ہو گیا فیبر سبسائیڈ ہو گیا اور یورین آنا شروع ہو گیا انہوں نے ڈسچارج کر دیا جب ڈسچارج کر دیا تو میں بھی اسی سمائے ہم لوگ گھر پہچے اور جیسے ہی بھر پہنچے تعلق بھولا گروہ جی کی بائیبریشن اس ٹین پورے گھر رہے تھے گروہ جی بولے دکھا یار تیری بائیف کا کاؤں آپریشن کیا میں نے کہا گروہ جی آپریشن تو نہیں ہوا لیکن ہم دونوں پی آئی پی ڈیوٹی میں یہ ٹھیک نہیں ہے ہم اتنی سیوہ کرتے ہیں دن سے یہاں ہمارے ساتھ جو ہو رہا ہے اچھا نہیں ہو رہا گروہ جی ہسنے لگے کہتے ہیں جا آج سے تیرا کوئی اسٹول نہیں کچھ نہیں آرام سے تیری بائیف اپنی ڈیوٹی لازٹ دو آف دا پردنیلسی تک جائے گی اور تُو اپنی ڈیوٹی کرے گا یہ ہے بھگوان میری بائیف جس کے دس سال سے اسٹرم تھے اس در سے جب اس نے سردنی نہیں کرائی آج تک آنٹی نے بھینو آنٹی نے کہا تھا ہم سرد کو آنا تھا لیکن میرے بڑے بیٹے کی کاؤنسلنگ کی وجہ سے ہم نہیں آ پائے اور گروہ جی کہتے تھے اگر فیملی سے ایک آدمی بھی آ پا رہا ہے تو میری کرپہ پورے پریوار پر ہے تو گروہ جی مہر بکشہ سرد کو تو اگر آتے اور وہ سسنگ شیئر کرتی تو آپ کو بہا مزا آتا کیونکہ جو سسنگ بن گیا جو ہماری مرجنسی تھی وہ ہمارا دکھ تھا جو آتا سسنگ بن گیا آپ دیکھیں گروہ جی کی مہر سے میری وائپ کھڑی ہو گئی کہتے بتا کہا آپریشن ہوا تیرا کہتے نہیں گروہ جی آپریشن تو نہیں ہوا لیکن میں گائنکولوجسٹ ہوں ایسے چھٹی نہیں ملتی گورنمنٹ میں گروہ جی کہتے جا تو لاس دو تک اپنی جائے گی ہسپٹل اور یہ ڈاکٹر اپنا کام کرے گا تیرے سٹون گائپ اور اس نے ایک دم پین محسوس کیا اور اس کے بعد اسے کوئی پرابلم نہیں ہوئی پرگنسی کا تائم آ گیا میرا جو بڑا بچہ جو اندرنگ کے لیے کاؤنسلنگ پہ جا رہا ہے گروہ جی کی مہر سے وہ تیس جون ابھی چار دن پانچ دن پہلے اس کی بڑے نکلی ہے تیس جون دو ہزار کو اس کی ڈیلیوری ہوئی اور اس کے کچھ دن پہلے وائف کے من میں آیا کہ گروہ جی سے بلیسنگ لے کے آتے ہیں میں نے جو اس ٹون نہیں نکل پائے تو سنجرن کی بجے سے میرے کو نہیں چاہتی ہوں میں وہ درد برداست نہیں میرا نورمال ڈیلیوری ہو جائے گروہ جی کی نظر ست رہتی دی انہوں نے بلائیا کہتے بھائی کی کر رہا میں نے کہا میری وائف کر رہی گروہ جی میری نورمال ڈیلیوری ہو سنجرن ناؤ میرا پکیل ہے میرا میرے ایڈبوکیٹ میرے کھڑا دکھنا رہے بلائش کو میری اپریشن سے بڑا ڈر لگتا ہے اور میں چاہتی ہوں میری نورمال ڈیلیوری ہو گروہ جی بولے نہ میری نورمال ڈیلیوری نہیں ہوگی تیرہ تو سیزیرن ہوگا برداست کر کہ تم سب ڈویکٹرز پیشن کے ساتھ کیا کرتے ہو اس درد کو محسوس کر گروہ جی بولے تکل کام نہیں کرتی جگر اچھ گروہ جی کے سامنے بولنے کا اتنا گروہ جی نے اسے پاس بلایا کہتے میں یہی دیکھ رہا تھا تیرا کہتے تو آ تیری نورمال ڈیلیوری ہوگی اور منڈا مل چاہی گی تیس جون ڈوہزار پر بیکٹرز نے کنسنٹ مانگی جو پاس تیس جون کو ہمارا ڈاسو جو بچارہ انزلنگ میں جا رہا انجینئر کی سیلیکشن لینے والا ہے آپ دیکھئے اس کی نورمال ڈیلیوری ہوئی یہ ہے بھگوان یہاں پر ایسے مجاگ نہیں چلتا کہ کچھ میں کہہ نہیں ہو جائے گا کر دیں گے اور آپ دیکھئے لیکن وہ جگرہ لاؤڈ نہیں تھے کیونکہ گروہ جی کے ٹائم میں پن ڈروپ سائلنس رہتا تھا تو بیٹ باسو کو گروہ جی نے بلیس کی رہی تھا تو وہ آتا تھا اس کو سو بھاک ملائے گروہ جی گوت میں بیٹھنے کا اس کو سو بھاک ملائے گروہ جی کی چیز سے ملائے میں نے کہ یار پتہ صاف کرا دے گا اپنا بھی آ تو میں گیا تو کہتا گروہ جی کے ہاتھ کر کہتا تیفی دو گروہ جی گروہ جی بلے روز روز تیفی دھونی رکھتی ہے آج تو کوئی تیفی دو آج تیفی گروہ جی نے ایسا ہاتھ کیا بہت اس میں جاتے تھے تو گروہ جی ایک شادی میں گئے ہوئے تھے تو شادی تھی جن آنٹی کا نام شرما آنٹی کا پشو شرما نام ہے گروہ جی نام رکھا تا لسی لسی آنٹی گروہ جی لسی لاتی تی بہا بچھی تو نام رکھا تا لسی آنٹی تو گروہ جو نینی تال میں جگہ خرید انہوں نے بلیس کر کے بہت بڑا بڑا بن بھائے اور وہ گروہ جی سستنگ کرنے بھی گئے تو وہ لسی آنٹی بیٹی کی شادی تھی تو ہم لگ اس سمی ہری نگر رہتے تھی تو پاس اپر چھوٹی گوڑ میں لیے تھی گروہ سب کچھ کچھ اپنے ہاتھوں سے بھانٹ رہے تھے بہت ساری چیزیں گروہ جی اپنے ہاتھ سے بلیس کر رہے تھے تو گروہ جی نے میرے سے بولا بھولتے میں نے کہا تو انگری جی میں کیا بولتے تو میرے کو بھی انگری جی نہیں بتا دی تو کسی نے بتا بھولتے 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 اچھا میں پوری پارٹی جیسے آپ کا چوکور ہے ایسے میں پورا گھوم آیا میرے کو سوگر گھنڈ نہیں ملی گروہ جی بہت شائن چھول پہنے ہوئے تی کیسا ڈاکٹر ہے تیرے کو گروہ میں میں بول رہا گروہ نہیں نہیں گروہ جی بولے دیکھ کیا دنگ سے جب میں گیا تو سوگر گھنڈ بنا رہا تھا میں نے کہا یار تو بھی کنارے بیٹھا ہوا ہے میں دو سوگر گھنڈ لے 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 لیتے گروہ جی نے سوگر گھنڈ اپنے ہاتھ میں پکڑ لی اور گھونتے گھونتے ایک آنٹی جو میبی سیونٹی پلس یر کی تھی اس آنٹی کے پاس جا گروہ جی نے سوگر گھنڈ ان کے ہاتھ میں تھما دی وہ رونے لگی آنٹی کہتی میں پنجاب سے آئی ہوں اس لئے چھ مہینے سے میرا من کرتا ہے کہ میں یہ کھاؤ لیکن میرے بچے لاکے نہیں دیتے یہ ہے گروہ یہ ہے گروہ یہ آپ کو اس قطر ساتھ نہ کرے گا گروہ جی کو پتا تھا میں جب گروہ جی اس کو بلیس کرنے لگے تو سوگر کینڈ کو اور پیچھے چھپا لیا میں نے دوسری والی دے ڈاکٹر اور دونے کو آنٹی دیکھو دیکھے کیا کرشمہ ہے ایسے ہی وہ تھائی لائن کی لیچی آئی ہوئی تھی گروہ جی نے اس کو اپنے ہاتھ سے آدھا کٹا اور میرے کو دونے لگے گروہ جی لیچی تو میں کھالی لیچی نہیں آپ ساپ کے سامنے میرا مجا پڑ رہے ہو گروہ جی بولے گلے میں ہاتھ ڈال گروہ جی بولے تو ایک مندہ ایر لے میرے میں اکتما ہاتھ ہٹا لیا میں کہا گروہ جی میرے ایک بچہ ہے میں مندہ کیسے لے سکتا ہوں اور ہمیں نہیں چاہیے بہت گروہ جی بولے اکتما مستی کرتے ہوئی چلے گئے کہ اگر آج گروہ جی ہستے بیٹھتے جکتے جو کچھ بول دیتے تھے وہ ہوتا تھا وہ ہوتا تھا اسی لئے لوگ آتے تھے اور اسی لئے شاید آپ سب بھی آئے ہوئے ہیں کیونکہ آپ سب کو دھروسہ رکھنا پڑے گا کہ آپ کے پرولم گروہ جی کی کرتا سے چھوٹی ہوئے آپ کی پریشانی گروہ جی کرپا میں سمائے تھے جس دن آپ ایسا فیل کر لیں گے تو آپ جو دھے ہیں بھوک ہیں وہ بند ہو جائے گے گروہ جی کی کرپا سے ٹائم نکل گیا کافی ٹائم نکل گیا ہم بھول بھال گئے اس بات کو اچانک میری وائیف 2006 6 میں دسمبر میں پریگنٹ ہو گئی جب ہم لوگ نے آلٹر ساؤن کرایا تو ایٹ واز ایٹ وائیف پریگننسی ڈکٹر اشوک خورانہ بہت مانی ہوئی آلٹر ساؤن آلو جس ڈیفین کالونی میں تو اس کرپاسل ہم نے جب آلٹر ساؤن کرایا تو لے جب ہم گرو جی کے پاس پہچے تو گرو جی سے ہم نے بتایا کہ گرو جی وائیف کو یہ پرولم ہے اور یہ ٹوئن پریگننسی ہو گئی ہے تو ہم کام ہوتا ہے جس کے بچے کو ایک کل کر دیتے ہوں اور جتا رہتا ہے گرو جی بولے ایسی ڈکٹری مت کرنا تیری وائیف نے اتنے آپریشن کی ہیں وہ بیڈ ریس پہ آنے والی ہے تم بہت پریشانی میں آنے والے لیکن میں تیرے ساتھ ہوں تو اس پریگننسی کو کنٹینو کرنا جیسا گرو جی نے کہا تا ویسے میری وائیف دکھتے ہوئی میری وائیف بیڈ ریس پہ آگئی اور ہم ساری پریشانیوں میں آگئے اور جیسے جیسے نکلتا گیا میری وائیف اور دکھتے بڑھنے لگی اور گرو جی کی مہر کے علاوہ میرے پاس کوئی سادھن نہیں تھا اور اس سادھن پہ ہم چلتے چلے گئے اور جو میں بتایا کہ میرے جو اسٹونز کے پہ اس اسٹونز کے بعد میری وائیف کی و ٹو پرگننسی ہوئی اور وہ پری میچور تھی جو گنگا رام میں گرو جی نے کرائی اور آپ دیکھئے کہ گنگا رام کسی کے پیسے نہیں چھوڑ تھا اور میرے وہ پری میچور بچے ایک دن بھی آئی سیو کے لئے نہیں گئے تو وہ گنگا رام کے بچے ہیں ان کا ہر ٹریٹ من گنگا رام ہسپٹل میں فری ہے گرو جی کتنی نظر نکتے ہیں ان کو یہ پتا تھا میں سہلید آدمی ہوں میں اپنی وائیف کی دیلیوری کیلئے ایمز میں بک کیا تھا بچے کو پتا تھا کہ بچے کہا سیف ہونے اور کیسے مدد کرنی ہے گرو جی نے اسی حساب سے مدد کی تو یہاں آپ کو اس قدر گرو جی کو ماننا پڑے گا اور گرو جی کو سمجھ دا پڑے گا تب آپ کی کرپہ گرو جی پر ہونے والی ہے گرو جی اکثر کہتے تھے کہ پاتر کی پاترتہ کے حساب سے میں دیتا ہوں گرو جی گرو جی کی کرپہ ہے اور گرو جی اس حساب سے آپ کرتے ہیں ویسے آپ اس چیز کو فیل کر پائیں گے آج صبح میں انکل کے آج صبح بریق فاست کر رہا تھا تو اس بریق فاست کے ساتھ تو انہوں نے بڑی اچھی واس شیئر کی میرے سے بلے ڈوک صاحب جب ہم برطن میں دودھ لینے جاتے ہیں تو ہم اس دودھ کے برطن کو اور صاف کرتے ہیں کہ فیٹ نہ جائے اور صاف کر کے اس دودھ کو لینے جاتے ہیں کہتے ہیں اس میں دودھ اس لے کے آتے ہیں کیونکہ وہ برطن کھالی ہوتا ہے تو یہ بات میرے کو اچھی لگی کہ ہم بھی کنو جی کے پاس کھالی من سے جائیں پورے بھرے من سے نہ جائیں بھے دکھی ہو کہ کنو جی کہتے کہ اگر میں بھگوان ہوں تو میرے روک کے آنے کی ضرورت نہیں ہے میں پوچھتا ہوں کوئی ضرورت ہے اگر میں بھگوان ہوں تو میں اپنے آپ جان لوں گا دکھت کیا ہے یہاں پر دکھت بتانے کی ضرورت نہیں ہے یہاں پر دکھت بتانے کی ضرورت نہیں ہے یہاں پر صرف ان کی کرپا کو محسوس کرنے کی ضرورت ہے اور گروہ جی کرپا یہاں پر کوئی چالاکی نہیں چلتی ایلم میتہ انکل جو ڈیفنس سیکیٹری رہے جنلال کے پرنسمن سیکیٹری تھے چیف منشہ حریانہ کے وہ بھی گروہ جی کے فیلویر ہیں اور گروہ جی کی کرپا سے ان کی لڑکی کی شادی تھی روک گارڈن چنڈی گر میں تو گروہ جی نے میرے سے کہا تھا کہ تم میرے ساتھ کیونکہ تم حریانہ سرکار کے ساتھ چھے وہاں پر روک گارڈن میں تو بہت ساری سنگت آئی تھی گروہ جی اپنی سنگت کے یہاں کسی کی میرے جی تھی تو اپنے بغل میں بہت سارے کارڈ رکھ لیتے تھے اور ان کارڈ میں جی الگ الگ لوگوں کے نام لکھ کے پھر وہ سنگت کو دیتے تھے اور سنگت کو وہاں جانا ہوتا تھا میں بھی وہ ساری لندن میں ہو یا امریکہ میں آپ کو جانا پھلتا تھا وہاں پہ کیونکہ گروہ جی کی ہم ایک دن پہلے پہنچ گئے کیونکہ گلتی تھی گروہ جی نے ساتھ چلنے کو بولا تھا جیسے گاڑی کے لئے بہت سندر بنوایا تھا جہاں پر گروہ جی کو بٹھانا تھا گروہ جی سنگت کے لوگ جو جان رہے تھے وہ جو نہیں جان رہے تھے وہ سب گروہ جی کے پاس آتے گئے گروہ جی نے میرے اسے کہ سپر لٹیو پرشاد برفی کچھ بھی ایک دیتے جانا میں نے بادنا شروع کر دیا میرے سرکار کے وہ سیکیٹری تھے پوری شادی نے پڑ گئی میری وائی گورنر صاحب کا ADC پیچھے سے ہمیں دیکھتے رہے بیٹ بیگو کرو جی نے ایسے بان دیا کہ میں کام کرتا چلا گیا وہ میرے کو کوئی نہیں دکھائی دیا ساڑھے بارہ ایک بج گئے گو جی بولے پریشاد لگوا بھوگ لگی لنگر کھائیں گے جیسے میری تھوڑی آنکھ کھلی میں دیکھا میری وائی بچے سب پریشان گورنر صاحب کھل پریشان میں باہر آیا میں دیکھا میرے سارے لوگ چلے گئے جن سے میرے ملنے کی تمنہ تھی گروہ جی میرے سے بولے کہ گروہ کا کام کبھی منہ نہیں کرتے تیرے کو آج آنے کو بولا تھا تُو کل کیوں آ گیا تیرے سے سیوہ کرا کے میں معاف کر دیا چل تُو میرے ڈال بیٹھے آپ لنگر کریں گے جیسے ہی ہم نے لنگر کرنا شروع کیا سامنے سنگت کے کافی لوگ بیٹھے ہوئے تھے اور خون لوگوں نے میرے کو اشارہ کر کے بلایا میں جب وہاں پہنچا ہن کے پاس تو وہ بولے یا ڈاکٹر تُو ہریانہ سے شراب ارینج کر ہمارے لئے بارہ بج گئے شراب نہیں مل گئی تو میں نے کہ یار میں تو ویسی چٹ گیا میرے بیوی بچے سب پریشان ہے گروہ جی نے ہمیں سیوہ میں لگا دیا اور میں گروہ جی کے پاس آکے بیٹھ گیا اب دیکھو مالک کی نظر کہتے ہیں کہ آپ اتنا کرنا شروع کر دیجئے کہ گروہ جی آپ پر نظر ڈال دیں بس آپ آپ اتنی سیوہ کر دیجئے کہ گروہ جی آپ کے بارے میں سوچ نے لگے آپ اتنا کام کر دیجئے کہ مضبور ہو گئے آپ کی مدد آپ کی طرف دیکھنے کے لئے بس یہ ہی ہے گروہ جی سے چھوڑنے کی جیسے میں وہاں سے آیا گروہ جی بولے یہ کی کہ دو جگہ جگ رکھے ان کی ٹیبل پر وہ لے کے آ اچھا میں سب بھول گیا تھا میں وہ دونوں جگ جنڈی سے اٹھا گروہ جی کے پاس آگیا آپ سنی سسنکھ کو جیسے میں آیا گروہ جی نے دوسری دو جگ میں ڈال کے جگ رکھ آئے جگ وہ جب میں وہ تمیزی کریں گے اور میرے کو اچھا نہیں لگے گا کہتے نانا پوچھ گیا تو میں تو وہ گیا کہتے یا ڈال شراب کہاں سے مگائی تم کچھ کرنے والے کچھ کہنے والے اور گروہ جی کی کرپا جو ہیں وہ آپ پر ہونے والی ہے گروہ جی کرپا سے گروہ جی شادی نہیں ہوئی تھی تو گروہ جی کیا کرتے تھے کبھی کبھی کسی سنگت کو بلا لیتے تھے کہ آج تجھے ڈی آئی سریم کھانے جانا ہے آج تیرے کو لی میڈین میں کافی بلائیں گے تو میرے کو گروہ جی آئی سریم کے لئے بلاتے تھے تو میں اس سمیح ہیلن جی پی آسپٹل میں تھا میرے پاس جین گالی تھی جس میں گروہ جی کو بٹھانے کا سعبا ملا اور گروہ جی کو سارے سرسنگ میں لے جانے کا سعبا ملا تو گروہ جی میں وہاں سے لے کے آیا گروہ جی انڈیا گیٹ آئے اور اس انڈیا گیٹ میں گروہ جی نے آئیس فک نہیں تو میں گالی ڈرائیو کر رہا تھا گروہ جی بیٹھے تھے آگے اور تین سندگ کے لوگ پیچھے تو جب وہ جانے لگے تو میرے تو خراب لگا میں نے کہ میں ہوسٹل میں رہتا ہوں سب اتنے رئیس رئیس لوگ بیجنس میں ہیں اور گروہ جی میرے سے پیمنٹ کی لئے بول رہے تو میں صرافت سے وہ پیسے دے دیئے اس سمیہ ہرلی اسی سے سہر رہتا پاکستان سے گروہ جی نے سی ڈی منگوائیں ایک کوریئر اسے مہد ان کو مجھا آتا تھا تیز گانے سننے کا شاک سگت تو چند رہے پھر پسطن میں گروہ جی کا فون آیا کہتے یار تو کتو ہے میں نے جی لن جی پی تیرے بغل میں منڈی آوس میں لوگ آئے تو آجا تو میرے کو لگا پیسے دلوائیں گے میں کہا نہیں گروہ جی کوئی آئس ٹھرم نہیں کھانے ابھی میری ڈیوٹی چل رہی اس کے بعد جیسے ہی گروہ جی نے سب کو آئس ٹھرم کھلوائی سب کو بیج دیا داری میں اور ہم سے بولے گاڑی میں چلوں گا تو چھوڑ کے آم میرے کو تو میں نے دیکھا کہ گروہ جی نے سب کو پھر بھیج دیا اور میرے سے بولے کہ پیسے دے دے تو جیسے گروہ جی نے میرے سے کہا تو تیری سیوہ ہے پیسے دے دے لیکن میرے کو لگا کہ ہوسٹل میں فارمولا ہوتا ہے بار ایک دے گا دوسری بار دوسرا دے گا یہ تو ہر بار گروہ جی میرے سے دلاتے ہیں میں کہ میں آئس پیسے آپ کو دینے آپ نے سب کو بیز دیا گا میں تو پیسے دینے بہت اگدم جیسے چائلڈیس ویویر میں گروہ جی کہ رہے اچھا میرے جی میں میرے پاس پیسے ہیں میری جی میں پیسے میں کہ گروہ جی میں بالے پہ دے دیا تو جب اس کو میرے ہاتھ سے دلوائیا تو میں نے آج آپ سے مجاک زیادہ کر دیا یہ تیری سیوہ تھی میرے کو آج اس کو بلیس کرنا تھا تو ان کی ساری چیزیں یہاں پہ کوئی چیزیں ایسے نہیں ہوئی ہیں اگر اگر یہاں بیٹھے ہیں تو ان کی مرجی سے بیٹھے ہیں شکرانہ کریے ان کا کہ آپ نے اتنے اچھی ایمبیمس لی آپ شکرانہ کریے ان کا کہ آپ نے اتنی اچھی چائے پرشاد اور لنگر پرشاد کھا رہے ہیں اور آپ شکرانہ کریے ان کی ہر چیز کا ہر ان کی موز کا ہر ان کی اپنی بلیسنگ کا گرو جی کو میں نے بتایا تھا کہ جب گرو جی نے بھرگ لیا تو گرو جی بڑے تھوڑے سے تھکے ہوئے سے رہتے تھے اور بہت کمجوری سے تو میرے اکثر کہتے تھے یا ڈاکٹر کوئی ٹانک آنک لکھ میرے لئے میری اتنی طبیعت خواہ رہتی یہ وہ تو اسی لے اپنی جو ٹوبل ہوتی ہے گمچھا اس میں وہ باندھ کے سام کو گرو جی کے پاس آگیا تو کسی انکل سے ملا وہ تو انہوں نے بولا بھائی وہ کھڑے ہوئے گرو جی کے ڈاکٹر ان سے بات کر لو تو وہ میرے پاس آیا اور اس نے ٹوبل کھولی تو اس میں لوکی تھی تو میں بڑا سکتے میں آ گیا میں نے کہ گرو جی کو گفٹ کرنے آئے میں نے کہ تو لوکی لے آگیا جب لوکی محسوس کر رہے تو گرو جی سے کہیں گے روز صبح لکی کا جوس پینا ہے تو میں نے اس سے پوچھا کہ تو روز صبح دے جائے گا دو لوکی سامنے جب جائے گا وہ اپنی ٹوبل کھول دینا تو جیسی ٹوبل کھولی تو وہ دونوں لوکی گرو جی کے پیروں پر آتے گئی گو جی گرو جی لوکی بھیجتے جاتا ہے تو اس کی بہت سیل بڑھ گئی ہے تو یہ آپ کے لئے لائے پرشاد شروع گرو جی آج آپ کی طبیعت بھی خراب ہے تو آپ دھیمے دھیمے روز لوکی کا جوس پیئیں گے تو آپ کی طبیعت بڑھ جائے گی تو گرو جی نے اس سے پوچھا تو روز لے آئے گا لوکی کہتا ہاں صاحب میں تو ہی سے نکلتا ہوں روز لوکی دے جاؤں گا بھول کے وہ چوس پینے لگے اب دھیمے دھیمے گرو جی نے برکت کی پر اچھا لوتے گرو جی سب کی وہ کچھ دن میں ایک رومال میں پیسے لیا اور ایسے میرے کو دینے لگا میں کہا یار یا پکھا دیں گے یا کوئی پیسے ایسے کا معاملہ نہیں ہوتا کہتا دیکھ صاحب اب میں نے نا آڑت کھول لی اور جو میرے پیسے بچتے ہیں اس کا 10% میں گرو جی کے نام سے رکھ لیتا ہوں تو میں نے جا بھائی تو جب لوکی گرو جی کے سامنے رکھ سکتا تو پیسے بھنکر بھنکر گرو جی بھولے اچھا تو یہ پیسے روز جیسے آپ سب آئے اور دیمے سے دکھا دیتا رو مال تو کئی بار میں گرو جی کو بول دیتا گرو جی ہوا آیا بیجی ٹیو شاپ کیپر اور وہ پیسے کہتے آہا اس سے بول دے رکھ لے ایک دن اچانک گرو جی چنڈگر جانا تھا بہت ساری سنگت گرو جی کے ساتھ جانے والی تھی گرو جی پانی پت کے پاس پہنچے اچانک گرو جی نے گاڑی سیویل نائنز وہاں مڑوا دی وہاں ایک چارٹ والے کی دکوان تھی بھگوان ہے انہیں سارا کچھ میں نے کہا بھائی تو روج بولتا تھا کہ تیری سیوہ ہے اور ایسا اور ویسا تو آج گرو جی کہہ رہے ہے کہ جو چارٹ ہم سب کھائیں گے اس کے پیسے دینے تمہیں تو بڑا مایوس ہو گیا جب وہ پہنچا تو بیچارہ میرے سے بہت ناراض ہو گیا کہتا ہے میرے پاس تو پیسے کم ہے اتنے لوگ کھائیں گے آپ میرے کو پانچ دس ہزار روپے ادھار دے دو گرو جی کے سسٹم میں ادھاری نہیں چلتی تو گرو جی کی گرپا سے میں نے کا کہ میں یہ سب نہیں کر سکتا تو وہ بہت لڑائی سی مان گیا کہ میں اسے شاید ہیلپ نہیں کرنا چاہتا اور اس کے بعد گرو جی نے چارٹ کھانا شروع کیا اور گرو جی نے اچانک اس سے بھولا اس کو پیسے دے دے تو اس کے پاس پیسے تے ایسے مٹھی بھر کے جیسے ہی وہ چارٹ والے کو دینے والا تھا وہ جو میمبر آف پارلیمنٹ تھے وہ گرو جی کے بہت فالور تھے پانی پت کے وہ اچانک انہیں پتا چلا ہوگا کہ گرو جی پانی پت میں پانچ گاڑیوں کے ساتھ گرو جی کے اکتم دھول اٹھنے لگی اور گرو جی کے بگل میں آگئے میرے گرو جی سے بولے ڈاک صاحب آپ گرو جی کو لائے آپ نے بتایا نہیں اور گرو جی سے بھی کہنے لگے بس تو جیسے وہ بچارہ لوکی والے انکل پیسہ دینے والے تھے ان کا ہاتھ روپ لیا اور انہوں نے بولا کہ میری جگہ ہے اور کوئی جو ہے پیسے نہیں دے گا اور گرو جی نے کیسے اس کو یہ تھی ہماری بیشتی ہو جائے گی آج پیسے نہیں دے پاؤں گ گرو جی نے اس کی سیوہ بھی چیک کر لی اور اس کے بعد گرو جی نے کیسے اس کو بلیس کیا یہ کتنی بڑی کرپا ہے آپ لوگ جیسے آج یہاں سستنگ ہے بیسے گرو جی کرپا سے ایک بھی ماتھر وہ گرو جی کے فالوور تھے پندارہ روڈ میں سستنگ ہوتا تھا مہینے میں کبھی یا سال میں تو گرو جی کرپا سے جیسے ہی انکل آنٹی کئی لوگ سیوہ کر رہے تو وہاں پر بھی گرو جی کرپا سے کچھ سیوہ کرنے آئے تھے تو میں نے دیکھا دو تین انکل کھڑے بات کر رہے تھے شیتل ماتور ایک وہ ستارتہ بیار سے آتے تھے تو انکل کو میں نے اچانک کہا کہ انکل آپ کھڑے کیسے ہو آپ یہاں پر سیوہ کریے اور سامنے جا سیوہ کریے تو وہ بیچارے بہت ڈر گئے اور گرو جی کا عادیش سمجھ سیوہ کرنے لگے اور جب وہ سیوہ کرنے لگے تو ان کو بڑا وہ لگا کہ کیا بات ہے میں پھر آیا ان کے پاس جیسا وہ بتاتے ہیں کیونکہ میرے کو دھیان نہیں ہے تو گرو جی کرپا سے میں نے ان سے کہا کہ آپ پانی زیادہ پیا کرو تو وہ بولے کہ کچھ بولنے والے تھے وہ بیچارے بہت سکتے میں آگئے کیونکہ وہ اس دن کڈنی والے ڈاکٹر کو دکھا کے لائے تھے کہ ان کی کڈنی کام نہیں کر رہی تھی تو وہ بڑے مایوس ہو گئے سیوہ کرتے رہے اور جب وہ 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 سیوہ ختم ہوئی تو انہوں نے میرے سے کہا آپ نے میرے سے بولا کہ پانی زیادہ پی کرو میرے ڈاکٹر نے میرے کو بولا پانی کم پینا ہے اور آج ہم دکھا کے آئے اور بات نہیں کر پائے تو میں نے سوری میں کچھ ایسا بولا لیکن میرے کو دھیان نہیں خیر انہوں نے گروہ جی کا آدیش مان کے وہ پانی پینا شروع کیا اور جب وہ ایک مہینے بعد اپنے ڈاکٹر کو دکھانے گئے تو اس ڈاکٹر نے ان سے بولا کہ میں آپ پتا نہیں پایا تھا آپ پانی زیادہ پینا تھا تو ان کو بہت وہ لگا کے دیکھو کیسے ڈاکٹر ساب کے مات کو بنا کے گروہ جی نے ان کو یہ بیسید دلوادی کی کیسے کرپا کرنی یہ یہاں پر کس سے کس کا آنسر ملنے والا یہ آپ نہیں سمجھ سکتے یہ ان کی لیلائیں ہیں کیسے سڈن کریں گے کوئی بہت پری ڈیسائیڈ کام نہیں ہوگا اور وہ اس کو کرے گ گروہ جی کی کرپا سے ایک بار ایسے ہی سنگت ختم ہوگئی تھی اور گروہ جی نے جو اچانک میرے سے بولا پیار گاڑی اپنے بیڈروم میں لے گئے اور گروہ جی نے شرٹ پیشنٹ کی طرح اتار دی میرے اسے بولے کہ میرے کئی بار پیشنٹ میں پین ہونے لگتا پیک میں تو میں جب پیلپیٹ کیا تو بہت ایک دم سوفٹ اپ دوم میں تھا سارے اورگن ان کے بلکل اپنی دا مارک تھے پت گروہ جی بولنے لگے پیسے جاتا در تو جب میں آگے آیا تو گروہ جی میری گاڑی میں بیٹھے اور ایک انکل کو اور بٹھایا گروہ جی نے اور ہم لوگ چل دیئے تو جب میں ایمز کے آگے پہنچا تو میں دیکھا کہ ایمز میں گروہ جی کا ہم کراتے ہیں پتہ نہیں کیسے میرا من چینج ہو آئے تو ان کو ultrassound رون میں وہ بریگیڈی لے گیا اور وہ بڑا ناراض ہو گیا کہ یہ اچھے ملے چل رہے ہیں اور آپ بتا رہے ہیں ان کو گروہ جی ہے گروہ جی کہ میرے درد ہوتا ہے اس لئے ان کا ultrassound کرانا ہے اور وہ بولنے لگے میرے سے ان کا تو abdomen اور سارے organs بہت soft ہیں تو ان نے تو problem ہو ہی نہیں سکتی اور اچانک جیسے ہی وہ probe پیچھے لے گئے تو گروہ جی کرپا سے انہوں نے probe رکھ دی اور گروہ جی کے اس بیچ میں عملائکس سے عمرض نکل رہا تھا جو گروہ جی نے ہمیں اور جو انکل تھے ان کو بولا کہ اپنے ماتھے پہ لگاؤ اور جیسے ہی ہم نے ماتھے پہ لگایا وہ روم میں بہت fragrance آ دی اور وہ ڈاکٹر نے پروب رکھ دی اپنی اور وہ انکل بولے کہ اب ڈامن میں کوئی problem ہو ہی نہیں سکتی تو گروہ جی پیار ڈال کے بیٹ گئے گروہ جی بولے کہ میں اپنا ultrassound کرنے نہیں آیا میں تیرا city scan کرنے آیا ہوں کہتے تیری wife تیرہ سنتی نہیں ہے تیرے بچے نہیں سنتے میں ساروں کو bless کرنے آیا ہوں ایسے ہے گروہ جی اس کے بعد جیسے exist ہی نہیں کرتا اور اس کے بعد جب گروہ جی کو دوبارہ پرک کر کے لے گیا تو 56 miligram پرسنٹ تھا تو گروہ جی نے جیسے ہی آیا وہ بہت اچھا lab technician تھا تو اس نے بولا کہ میں نے دونوں بار اچھے سے کیا گروہ جی نے اسے سینے سے لگا لیا اور گروہ جی نے بولا کہ میں تیرے کو bless کرنے آیا ہوں تیرے دو بچے ہیں ایک تیرے ڈاکٹر بناتے ہیں ایک engineer اور تھی 7 جولائی کو جو آج دن ہے یہ قریب جون کی بات کرپا سے وہ گروہ جی نے ایک لڑکہ ان کا ڈاکٹر اور ایک engineer بنایا اور بہت ساری chain of labs ان کی جو گروہ جی نے دلی میں کھلوائی اپنی مہر سے جی گروہ جی میں سستم کو end کر رہا ہوں کہ گروہ جی کرپا سے جو چیزیں ہیں وہ آپ چیزوں کا لاب لیجئے اور گروہ جی جو مہر ہے کرپا ہے اس کو برس دیجئے اور گروہ جی آپ سب پر مہر کریں اور ایسے آپ سب لوگ کلیکٹ کرپائے تو thank you گروہ جی